بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکؑ یا سید یا رسول اللہ وعلا علیکؑ وعصحاب درود شریف کی قافی ہے درودِ پاک کے حوالے سے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی قدیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ جب رات کا ایک چہتائی حصہ گزر جاتا بیچ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ارشاد فرماتے لوگو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو قیامت آنے والی ہے موت اور اس کی سختی آنے والی ہے موت اور اس کی سختی آئی چاہتی ہے اللہ کو یاد کرو حضرت ابی بن قاب فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کسرہ سے درود و سلام بھیجتا ہوں مجھے کس قدر درود شریف پڑھنا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے میں نے عرض کی تمام اور آدو وزائف کا چوہتائی حصہ کافی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مرضی لیکن اگر تم اس میں زیادہ اضافہ کر لو تو یہ بہتر ہے میں نے عرض کی اگر میں آدھا حصہ کر لو تو آپ نے فرمایا جو تم پسند کرو لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے میں نے عرض کی دو تہائی حصہ کافی رہے گا تو آپ نے فرمایا جو تم پسند کرو لیکن اگر تم اس میں اضافہ کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اپنا تمام وقت درود و سلام کیلئے ہی رکھ دوں ہر وقت درود و سلام ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجتا رہوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں یہ درود تمہاری تمام ضروریات کے لئے کافی ہوگا تمہارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے امام ترمزی نے اسے امام احمد بن حنبل نے اسے نقل کیا ہے تو اللہ عزوزل سے رحمت کی دعا مانگیں اللہ عزوزل سے فضل و کرم مانگیں سباقہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم اپنا سارا وقت درود پاک میں لگا دوگے تو تمہارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے تو سوچیں نا گناہ کا بخش دیے جانا کتنی بڑی نعمت ہے کہ کل قیامت کی دن ہمارا نام عامال کھلے اس میں گناہ نہ ہو اس میں نیکیاں ہو اس میں ہمارا درجات کی بلندی ہو اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبید کی محبت ہو اس میں درود و سلام کی خیر و برکت ہو تو کیا ہی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی شرمندگی سے اس دن کی خوفناکیوں سے اس دن کی عذاب سے محفوظ رکھیں ہمیں اپنی ہر سانس کے ساتھ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے باوزو بےوزو عدب کے ساتھ محبت سے توجہ سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور تمہارے لئے یہ کافی ہے تو پھر جب ہماری تمام ضروریات کے لئے درود پاک کافی ہے تو پھر کسی اور وزیفی کی ضرورت ہی نہیں ہے آقید ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عالی شان ہی کافی ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے جائیں گے ہماری تمام ضروریات کے لئے کافی ہے ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے بس ہمارے اور کیا چاہیے اللہ حضرت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی قربت اور محبت نصیب فرمائے ہمارا پڑھا ہوا درود پاک کبول و مقبول فرمائے ہمیں درود پاک خالص نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب کی قربت نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے اور دونوں جہاں میں شرمندگی سے بچائے دونوں جہاں میں ہمیں اپنے حصہ مان میں رکھیں ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے آمین بجاہی نبی العامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم